اس طرح سے ٹرپل طلاق ان کو دے دینا یا ان کی انہیریٹنس کی جب بات آتی ہے یا پولیگمی کی جب بات آتی ہے چار شادیوں کی جب بات آتی ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا فائدہ اٹھایا رہا ہے مسلم پرسنل لاو بول کر اور عورتیں اس میں سب سے زیادہ سفر ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے یو سی سی سب سے زیادہ بینیفٹ مسلمان عورتوں کو دے گا اور جو انہوں نے آواز یہ حلہ اٹھا رکھا ہے کہ صرف مسلم نہیں even ڈرائیبلز کو تکلیف ہوگی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہندووں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا سٹی کو ابولش کیا گیا انہوں نے کچھ نہیں بولا کاس سسٹم کو ہٹا دیا گیا انہوں نے کچھ نہیں بولا میں یکے گئی تھی میں نے وہاں کیا دیکھا وہاں تھوڑی نہ آلاود ہے کہ مسجدوں سے آزان ہونا یہ ساری چیزیں کسی کو آلاود نہیں ہیں نہ کہ even چورچ سے جو ڈیسیبلز اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے جب انہوں نے ماس ہوگی رہا ہوتا ہے کہ راستوں تک سنائی دے جو رولز ہیں وہ سب کے لیے سامان رولز ہیں اور وہاں تو مسلمان چکچا فالو کر لیتے ہیں انڈیا میں ان تو بڑی تکلیف ہو رہا ہے UCC کا مطلب ہے ہر کسی کو ایک کی طرح کے کپڑے پہننے ہوں گے اب آپ بتائیے وہ تو انسیکیور ہوں گے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یونپارم سیویل کونٹ مطلب ہمیں یونپارم پہنٹی اب روز زندگی جینی پڑے گی ہر کسی کو شاید دھوتی کرتا پہنا پڑے گا ہماری عورتوں کو شاید ساڑی پہننی پڑے گی ان کو ایسا لگ رہا ہے تو انفورچنٹلی کیا ہے اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے والے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شاہنباہ کی لوگوں سے پروٹیسٹ کروائے سیئے کہ خلاف غلط فہمیاں پھیلانا کر یہ وہی لوگ ہیں کیونکہ دیکھئے ان کو کوئی اور طریقہ نہیں دکھ رہا ہے آنے والے الیکشنز میں بی جے پی سے جیتنے کا کوئی اور طریقہ نہیں دکھ رہا ہے تو بی جے پی کی ہر ایک دیسیشن یا ہر ایک سوچ کو oppose کرنے کے بغیر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے this is one truth جو آپ تو ہماری کنٹری کی پولیٹکس کے بارے میں سمجھنا ہوگا کیونکہ یہاں ایسی لی پولیٹکس ہوتی ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کی طرح کی مطلب جو آرمی ہے وہ ہر چیز بیسائیڈ کرتی ہے کون کیا بنے گا کون اپوزیشن بنے گا کون پرائم مینیسٹر بنے گا سچ موش کی پولیٹکس ہوتی ہے اور یہ پولیٹکس بہت گندی چیز ہے تو یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے بہتایا جا رہا ہے UCC کے خلاف لیکن the fact is جب 21st law commission نے بھی ریپورٹ لکھی تھی اب مسلمان کیا کہتے ہیں 21st law commission نے ریپورٹ لکھی تھی اب 22nd law commission نے دوسرا وہ چاہا ہے مطلب لوگوں کی رائے جانے کی کوشش کیے لوگوں کو بلایا ہے کہ اپنی رائے دو stakeholders کو بلایا ہے اپنی رائے دینے کیلئے اب یہ ہو رہا ہے اب بات یہ ہے کہ پچھنے دو تین سالوں میں بہت ساری چینجز آئی ہیں لوگوں نے دیکھا ہے کہ because of differences religious differences کی وجہ سے ہر ایک چیز میں obstacles اور hurdles آ رہی ہیں جیسے کی آپ دیکھئے سعودی عربیا میں جب hijab examination centers میں abaya وغیرہ یہ ساری چیزیں بینڈ ہیں سعودی عربیا جہاں پہ اسلام کا آگاز ہو آئے وہی پر بینڈ ہے لیکن یہاں پر ابھی تک کچھ کچھ universities کے سامنے جو ہے لڑکیاں protest کرتے کہتی ہیں ہم abaya پہن کر آئیں گے جبکہ اس college میں uniform کا code ہے اس college کا uniform کا code ہے وہ نہیں follow کرنا چاہتی ہیں کہتی ہیں ہم constitutionally ہمیں allow ہے ہم کچھ بھی پہن کر آ سکتے ہیں اچھا یہ صرف مسلم لڑکیاں نہیں ہیں ہندو لڑکیاں بھی کہتی ہیں ہم صندور اور وہ سب گہنے وہنے لگا کر آئیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے this goes against uniformity اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی country جو ہے democracy تو سب کو equal سمان rights ہونے چاہیے سمان حق ہونے چاہیے rules جو ہے وہ سب کے لیے equal ہونے چاہیے اور اس طرح کے differences کی وجہ سے بہت سارے criminals نکل جاتے ہیں بہت سارے لوگ غلط چیزیں کرتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ مسلم بن چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو دوسری شادی کرنی ہوتی ہے کچھ ایسی طریقے کی چیزیں ہوتی ہے لوگ جو ہے law and order کو bend کرنے کے طریقے ڈھوڑ تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے جو ہے اور خاص کر کے UCC سے سب سے زیادہ benefit جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو ہوگا سب سے زیادہ benefit کیا آپ اسے explain کریں گے کہ مسلمان مطلب جی دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کا شریع چل رہا ہے ہمارے دیش میں وہ ایکچولی شریع ہے بھی نہیں یہ صرف ان کی زد ہے اگر ان کو سچمچ شریع چاہیے ہمارے دیش کی مسلمانوں کو اگر سچمچ شریع چاہیے تو پھر بولیے نا کہ ہم چوری کے لیے ہاتھ کٹ دیں گے اگر کسی مسلمان نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا کیونکہ شریع میں تو یہی بولا جاتا ہے کیا یہ اس کو accept کریں گے تو یہی چیز ہے اب جب یہی مسلمان جب جاتے ہیں سعودی عربیا یا ایسی کوئی بھی کنٹری میں جاتے ہیں یا یوکے چلے جاتے ہیں وہاں بھی تو یونیفارم سیبل کورڈ ہے سب کے لیے لائے ہے بلکل تو وہاں تو وہ چھپ چاپ کام جب وہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ویزا ویزا ان کو ملتا ہے وہاں پہ تو چھپ چاپ وہ ہر ایک لائے فالو کرتے ہیں آپ جیسے کہہ رہے تھے میں یوکے گئی تھی میں یوکے گئی تھی میں نے وہاں کیا دیکھا وہاں تھوڑی نہ اللہ اڑھے کہ مسجدوں سے ازان ہونا یہ ساری چیزیں کسی کو اللہ اڑھ نہیں ہے نہ کہ ایون چرچ سے جو ڈیسیبلز اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے جب ان کا ماس ہوگی رہا ہوتا ہے کہ راستوں تک سنائی دے جو رولز ہیں وہ سب کے لیے سامان رولز ہیں اور وہاں تو مسلمان چھپ چھا فالو کر لیتے ہیں ہر چیز انڈیا میں ان تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جب آپ نے آپ مانتے ہو کہ آپ کا دیش دیموقریسی ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ سب کے لیے لاؤز اور رولز سیم ہونے چاہیے اور جب میں نے مسلمان عورتوں کی بات کی وہ اس لیے کی کیونکہ اس طرح سے ٹرپل طلاق ان کو دے دینا یا ان کی انہیریٹنس کی جب بات آتی ہے یا پولیگمی کی جب بات آتی ہے چار شادیوں کی جب بات آتی ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا فائدہ اٹھائے جا رہا ہے مسلم پرسنل لاو بول کر اور عورتیں اس میں سب سے زیادہ سفر ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے یو سی 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 سب سے زیادہ بینیفٹ مسلمان عورتوں کو دے گا اور جو انہوں نے آواز یہ حلہ اٹھا رکھا ہے کہ صرف مسلم نہیں even ڈرائیبلز کو تکلیف ہوگی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہندووں کے ساتھ یہی کیا گیا ساتھی کو ابولش کیا گیا انہوں نے کچھ نہیں بولا کاسس سسٹم کو ہٹا دیا گیا انہوں نے کچھ نہیں بولا کاسس سسٹم اللہ آلاؤڈ نہیں ہے ہماری یہاں اتنے آرٹیکل فٹین یہ ہو کیا بولتے کہ کاسس سسٹم is not is not acceptable آپ کسی کو on the basis of past نوکری نہیں دیں گے یہ نہیں دیں گے وہ نہیں دیں گے یہ سب تو بہت پہلے ہی ہٹ چکا ہے ہندووں کے ساتھ جو ریفارمز لانا تھا ہندوزم میں وہ تو آلڈی انہوں نے کئی سارے ریفارمز لا رکھ ہندو تو کچھ نہیں بولتے پارسی تو کچھ نہیں بولتے سیکھ تو کچھ نہیں بولتے بولتے ہیں صرف مسلمان جی اور اسی حوالے سے ہندو مسلم سیکھ ایسائی یا جین یا جتنی بھی کمیونٹیز رہتی ہیں انہیں ایک لا کے انڈر انہیں لے کر چلنا چاہتے ہیں شاید ان کی یہ سوچ اچھا ریسنٹلی ابھی یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ جو انڈیا کے پرائیم میسٹر ہیں فرانس کے ویزرٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ جو بزنس کمیونٹی ہے بڑے بڑے بزنس ٹائکان ویڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ملے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے پرائیم میسٹر نے موڈی جی نے پوری دنیا کے جو بزنس ٹائکان ہیں ان کے اوپر کوئی جادو کر دیا اب آپ یہی کہیں گے نا دیکھیں جس کنٹری کی فرس لیڈی بشرا بی بی ہے وہاں کے لوگ تو یہی کہیں گے کہ یہ جادو ٹون ہے لیکن لیکن the fact is کہ it's not جادو ٹون نا آئی تک پوپولاریٹی بزنس ایسی چیز برانڈنگ پہ چلتی ہے بزنس تو اب دنیا میں سب سے بڑا بڑا برانڈ بی پرائیم موڈی ہی ہے اگر آپ ان کی فولوز دیکھ لیں اگر آپ ان کی پوپولاریٹی دیکھ لیں اپروول ریٹنگ دیکھ لیں ان سے زیادہ پوپولار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو آئی ٹھنک کی وہ آنس ہی ایس ایس پروگریسی لیڈر تو ان کو اور لوگ یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا by 2030 will be 5th سے 2nd یا 3rd position پہ آ جائے گی فاسٹرز گرون اکانومی 2030 میں چینا کو بیٹ کرتے گی اس فاسٹر گرون اکانومی in the world پیسہ ہے انڈیا کے پاس پیسہ ہے پاور ہے اور ایک پروگریسی نیشن ہے ہر ایک کنٹری کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریڈ ریلیشن جمع کے رکھنا چاہتی ہے انڈیا یہ ساری چیزیں ہیں جس جو لوگوں کو امیدیں جا تی ہے تو ظاہر سی بات ہے ویسے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ آٹھ سو آسی آفیسرز بھائل ہوئے ہیں ہزار چھے سو گاڑیاں جلا دی گئی ہیں ون بلیون گیوروز کا نقصان ہوا ہزار بلڈنگ کو جلا دیا گیا ہے اتنا نقصان ہوا ہے ایسی کنٹری میں بتاؤں گی اس کو اب وہاں پر جانا اس وقت موڈی جی کا اگر وہ ایک سنسیبل موو ہے بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی اچھا لاس میں ہم بات کریں گے اس ٹیم جو بارشوں کی وجہ سے موسم کی وجہ سے پاکستان میں جو سیچویشن ہے فلڈ کے حوالے سے اگر بات کریں انڈیا کی بھی کچھ سٹیٹس ایسی ہیں انڈیا کا جو سینٹر ہے پانی کافی حد تک آ چکا ہے پانچ پانچ پھوٹ چھے چھے فیٹ تک پانی آ چکا ہے جب کہ پاکستان کی میڈیا میں خبر چلائی جا رہی ہے کہ انڈیا سازش کر پاکستان میں پانی بیج رہا ہے جس کی وجہ سے پانی پاکستان میں فلڈ آ سکتا ہے یعنی کہ پاکستان میں اگر فلڈ آتا ہے اس کا ذمہ دار ہماری میڈیا خبروں کے مطابق ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ انڈیا ہوگا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گی جب آپ کے پانی کے حوالے سے کنڈیشن ہے سڑکیں جو ڈرینیج سسٹم ہے یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے انفرچنیٹلی لوگ جس طرح سے سفر ہو رہے ان کو یہ موقع ہے ان کی مدد کرنے کا بجائے اس کے مطلب کسی دیش کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی سازش ہے مطلب ہر چیز سازش کیسے ہو سکتی ہے سوئے اچھا فرانس نے آج پاکستانیوں کو ویزا دینے سے منا کر گیا یہ بھی ہماری سازش ہے آپ لوگوں کو جو ریمیٹنسز آتی ہے اس میں اتنا نقصان ہوا ہے اس بار جتنا آپ کو آئی ایم ایف بیل آؤٹ نہیں ملا اس سے زیادہ نقصان آپ کو اس بات سے ہوا ہے جو لوگ ریمیٹنسز بیجنے پاکستان وہ اللیگل حوالے سے بیجنے اس میں چار بلین سے زیادہ نقصان ہوا ہے پاکستان گورنمنٹ کو اب یہ بولیے کہ یہ ہماری ہی سازش ہے ہر ایک چیز ہماری سازش ہے وہاں سے لڑکیا بھاگ بھاگ یہاں آرہی ہیں لڑکوں بلین شیفٹنگ اگر بات کریں تو ہم کچھ ٹائم کے لیے تو اپنے آپ کو سیٹیسفائی کر سکتے ہیں یا کسی کو بھی بات ملا سکتے ہیں کہ بھئی انڈیا کی ورہا سے ہو رہا ہے لیکن لانگ ٹرم بھی نہیں کر سکتے یا اس کے اوپر ہم اپنی کسی بھی چیز کو لے نہیں چل سکتے آپ نے بولا سلوشن کی طرف آنا چاہیے آپ کے خیال میں جو اس ٹرم پاکستان کی یوت کی سوچ ہے آپ بلکل ساتھ ہم سائے میں بیٹھی ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ کچھ چینج بھی ہو سکتا ہے کیسے بدل سکتی ہے کہ ہم اگر پریشانی میں ہے ہم ہے ہم ہیں تو کچھ تو آپ سوچیں گے ہمارے بارے میں ہم تو سوچنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ لوگ کو ایگو اتنا ہے جب ہم مان گئے تھے آپ لوگ کو ہیلپ کرنا لیکن آپ نے ہیماریٹرین ایٹ انڈیا سے لینے منع کر دیا دوائیاں لینے سے بنا کرتے انڈیا سے یہاں تک کہ اپنی ایئر سپیس بھی نہیں کھولتے ہو جو کشمیریوں کو جو جانا پڑتا ہے فور ایگزامپل کشمیری سے جو فلائٹ نکلتی ہمیں لمبی فلائٹ لینی پڑتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جب سامنے آتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں پہلے تو ایگو توڑنی کی ضرورت ہے دوسرا انڈیا میں جو ہے جو پاکستان کی ہندو ہے ان کا خیال رکھنی کی ضرورت ہے ان کی رائٹس بڑھا دیجئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے ان کی بہو بیٹیوں پر بری نظر فالو کیجئے بہت ایسی چیزیں جو آپ کر سکتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ آپ آگیا ہے کیونکہ اللہ نے بھی ایسی بہت ساری سیگنلز آپ کو دیئے ہیں کہ آپ لوگ گلت جا رہے آپ کو یہ چیز اچھے سے پتا ہے اللہ نے بھی اس طرح کی کیونکہ دیوائن رات جو دیوائن آنگر ہوتا وہ کس طرح سے دکھتا ہے وہ چاہے ارگ کوئیس سے دکھے یا گربت سے دکھے وہ دکھ رہا ہے کہ اللہ بھی خوش نہیں ہے پاکستان یا پاکستان کی عوام یہ چیز ظاہر ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی سوچ میں بدلاؤ لانی کی ضرور ہے بس دیفینیٹلی جب تک ہم سوچ میں بدلاؤ نہیں لا سکیں گے اور یہ دیکھیں ایزے انڈین اگر وہ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی اور آج بھی یا نا جی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہی سیچویشن رہی تو ایک ٹائم آئے گا جب انڈین ڈیریکٹلی کہیں گے اور ہم شاید یہ کہتے نظر آئے ہمیں ہیلپ چاہیے ہمیں ٹریڈ چاہیے ہمیں ریلیشن بہتر کرنا ہے لیکن انڈیا کی طرف سے آواز آئے اب ہمیں چل رہی ہے یا تو میک ان انڈیا ڈیل چل رہی ہے یا تو مطلب کوئی نہ کوئی ٹریڈ ڈیل چلی رہی ہے تو جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی ڈیل کیوں نہیں کریں گے